رابطہ شیخ صوفیہ کے ہاں ایک قائدے کا نام ہے تو سبوں پہ محققین نے تحقیق کیا خدا سے بلنے کے تین راستے ہیں سوہ تین نہیں ہیں پورے تین نہیں ہیں وہ کیا ایک ذکر ایک فکر ایک رابطہ شیخ ذکر اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی کے ساتھ آپ اپنی زبان کو حرکت دیں زبان کے ساتھ ذکر کریں اس کا نام ہے ذکر زبانی ایک یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں ہونٹ بند کر لیں اور خیال کی زبان سے اللہ اللہ کی ضربیں قلب پر ماریں اس کا نام بھی ذکر ہے لیکن یہ ذکر جنانی ہے پہلا ذکر ذکر لسانی ہے دوسرا ذکر جو ہے ذکر جنانی ہے امام ابو نیفہ ذکر جار کو افضل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اینٹ پتھر درخت پرندے جو سن سکتے ہیں وہ سارے قیامت کے میدان میں گواہی دیں گے یوم اجزن تو خدیص اخبار آہا زمین اپنی با ساری خبریاں ضرور کی اللہ کی بارگاہ میں اکلے گی اور ایک ہے فکر فکر ایسے آنکھیں بند کر کے تو پانچ لطیفیں ہیں بدن انسانی میں یہ صوفیہ کی تحقیق ہے بدن انسانی میں پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے انوار گرتے ہیں اللہ کے نور ان لطائب پر گرتے ہیں کیا طریقہ ان کا ہوتا ہے کہتے ہیں عرشِ ایلائی پر اصلے ہیں ان کی عالمِ عمر میں اور دوسری طرف اس کے ڈبلیکیشن پلگ جو ہیں وہ آدمی کے ساتھ اندر لگے ہوئے ہیں وہ کیا کہ بائیں پستان کی دو انگل گہرائی پر ایک لطیفہ ہے اس جگہ انوار گرتے ہیں اور ایک دائیں طرف دائیں پستان کے دو انگل گہرائی پر ایک لطیفہ ہے پہلے لطیفہ کا نام لطیفہ قلب ہے دوسرے لطیفہ کا جو آپ ذکر کر رہا ہے اس کا نام لطیفہ ہے روح ہے اور بائیں طرف لطیفہ قلب کے آمنے سامنے ایک لطیفہ اس کا نام لطیفہ سر اس کا یہ اسمیں ایک بیلٹ شار لطیفہوں کا جو ادھر سے شروع ہوتے ہیں ادھر کے خطب ہوتے ہیں لطیفہ سر اس پر بھی آدمی نظر رکھے اسی طرح خیال کی زبان سے اللہ اللہ کی ضربیں مارے اور ایک لطیفہ سر کے برابر دائیں طرف اسی طرح یہ دائیں پستان کی دو انگل گہرائی پر لطیفہ ہے اس کا نام خفی اس پر بھی اسی طرح ذکر علائی کرنا ہے اور ایک چاروں لطیفوں کے درمیان یہاں لطیفہ اخفہ اس کا نام ہے ان پانچوں لطیفوں پر آنکھیں بند کر کے کامل توجہ کر کے مدینی شیطر مو کر کے بیٹھ جانا اور یہ یقین کرنا کہ ارشِ الٰہی سے فیضان آ رہا ہے جو حضور کے ان لطیف پر گر رہا ہے اور اس سے آگے جس جس سلسائی تعلیمی کے مرید ہو اپنے شیک کا تصور کر کے اس پر وہ لطیف گر رہے ہیں اور ان سے میرے لطیف پر اینہ فیضان ہو رہا ہے یہ ان کو لطیفہ خمسہ کہتے ہیں ان کا تعلق عالمِ عمر سے ہے ارش کے نیچے عالمِ خلق ہے ارش سے اوپر عالمِ عمر ہے یہ منع نہیں کیا جاتا اس میں عمر ہی عمر ہے نہیں نہیں ہے کوئی ایسا کم کرنے کا ہے نہیں جو ممنوع ہو اس کا نام ہی عالمِ عمر ہے رابطہ شیخ اس بات کا نام ہے جس کے ساتھ آپ کی بیعت ہے اس کی مجلس میں بیٹھیں تو ٹک ٹکی باندھ کے شیخ کا چہرہ دیکھیں اور اس کی قیمت باقی دو چیزوں سے زیادہ ہے صحابہِ کرام میں کس کا درجہ باقی شیخ سے کتنا بڑا ہے جتنا سرکار کے ساتھ اس کا رابطہ زیادہ ہے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا اسی لئے صوفیہ میں اختلاف ہے یہ اختلاف حضرت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا برطا کے درمیان ہے جو کہتے ہیں حضرت صدیق وہ کہتے ہیں تمام سفر و حضر میں وہ ساتھ رہے ہیں ان کو زیادہ دیکھنے کا موقع ملا ہے اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ جب تک گھر سے باہر تھے تو وہ ساتھ رہے گھر کے اندر جاتے تھے تو علی ساتھ جا سکتے تھے اور کوئی نہیں جا سکتے تھے اس لئے ان کا رابطہ زیادہ ہے شیخ سامنے ہو ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھتے رہنا اور اگر آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو بامی خیال سے ان کو غیر آذر نہ ہونے دے ان کا پکچر اور فوٹو دماغ میں رکھے اس آخری بات کا نام ہے رابطہ شیخ مگر رابطہ شیخ حضرت ہوگا جب شیخ ہوگا تو تو پھر آپ اندوستان کے رینے والے ہیں جہاں اولیاء اللہ طرح کی بڑی برمار ہے اس کے تو آپ کو کمی نہیں ہوگی تو یہ ذکر اور فکر اور رابطہ شیخ جو پہلے ذکر کیا جاتا ہے یہ پانچوں لطیفے ارکت کرتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا اس کی دھڑکن اس سے علاوہ ہوتی ہے یہ باقی لطیفوں کی دھڑکن بھی آدمی اوپر سے بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ارکت کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں اخیائے لطائف لطیفوں کو زندہ کرنا لیکن اس کے بعد جب مراقبہ شروع ہوتا ہے مراقبے میں پڑھنا لکھنا کچھ نہیں نہ زبان خیال سے اور نہ کسی اور ذریعے سے انتظار فیض کا نام ہے مراقبہ یہ جو کمہن کرتا ہے آ رہا ہے فیضان ارشی الہی سے سرکار پر پہنچ رہا ہے میرے مشاقے طریقت کے معرفت جو میرے لطائف تک آ رہا ہے اس پر حدیثِ قدزی ہے بخاری میں وہ اس مراقبے کی اصل ہے اس کا نام ہے انا اندہ زنے عبدی بھی بندہ میرے مطلق جو گمان رکھتا ہے میں سچ پجو ایسا ہی اس کے ذاتھ سلوک کرتا ہوں جب وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے انوار آ رہے ہیں تو صوفیہ کا تجربہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کر کے دیکھا ہے کہ واقع فیض کی آمد بھی پھر نظر آتی ہے اور اس کے اندر اپنے لطائف کے اندر ان کا داخلہ بھی نظر آتا ہے پھر اس کے مختلف لنگوں پر بھی بیعث ہے یہ رابطہ شیخ آخری چیز ہے یہاں تک تو سب کی سلوک ہے جس کو سالک درویش بننا کہتے ہیں اس سے آگے غیر سب کی یعنی خود بخود راستے کھلتے جاتے ہیں آدمی آگے بڑھتے جاتا ہے سب کی سلوک یعنی اثر راستے پر ڈالنے کے لیے تدابیر ہیں اس کا نام ہے سب کی سلوک ہوگی بات اچھا اب میں ختم شیف پھولو کہ پھر میں اجازت ہوں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستبی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة بهم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جول اللہ رائده خاشعا متصدیعا من خشید الله و ذلك اللہ مسار و ندر بحال لنازلہ احلال اسلامی کے تفاق کرون هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیر والشہدہ دے هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو علمالکل قدوس السلام المؤمن المہمن العزیز الجبال متقبر سبحان اللہ امام اشتکون هو اللہ الخالق الباری علم السبیر اللہ اللہ السماء والحسنان سبیع رہو مابی صمیٰوات العزیز عقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم احساب اللہ اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی